نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں آپ کا لوشی فر ویڈ کی اس یوڈوب چینل میں ہے دوستو آسا ہے کہ آپ سبھی صحیح ہوں گے ایک بار پھر سے حاضر ہوں نئی بیماری لے کر کے آپ سبھی کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے دوستو آج ہم جس بیماری کی بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہماری ڈاغ لورز کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں پارو وائرس کی جی پارو وائرل انفیکشنز جو کی ہمارے ڈاغز میں بہت ہی پرہاوی طریقے سے ہوتا ہے دوستو کیا ہے پارو وائرس پارو وائرس کا دوسرا جو نام ہے دوسرا سینونیم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیماریجک گیسو انٹریٹس جی ہاں یہ اس کا دوسرا نام ہے دوستو کیا اس کا موڈ رہتا ہے انفیکشن کا کس طریقے سے یہ آپ کے پپس میں ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے جو ہماری انفیکٹیڈ مدر ہے اس کے دوارہ بھی پپس میں آ سکتا ہے اس کے پیٹ سے ہی سنکرمن ان میں جا سکتا ہے دوسرا کی ہمارے جو انفیکٹیڈ ڈاگس رہیں گے ان سے بھی یہ دوسرے پپس میں جا سکتا ہے دوسری بات میں کروں جو ہے یہ ایمپورٹنٹ وائرل انفیکشن ہے جو کی ینگ ایز کے جو پپس ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے حالانکہ یہ کسی بھی ایز میں دیکھا جاتا ہے برد جو میلی اس کا ایفیکٹ رہتا ہے وہ ینگ ایز کے پپس میں ہی دیکھا جاتا ہے تو اس کا جو ایٹیولوجی ہے کسٹی وزینٹ ہے وہ پارو وائرس 2 ہے جو کی ایک ایڈین نی وائرس ہے اور وہ ہی کوج کرتا ہے اس وائرس کو جس سے کی پارو ہو جاتا ہے دوستو اب بات کریں گے سیمٹمز کی سیمٹمز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اس میں دو بھاگوں میں دوستو سیمٹم کا پہلا بھاگ جو ہمارا رہے گا اسے ہم کہیں گے انٹریک فارم یا انٹیسٹائنل فارم اور جو ہمارا دوسرا پارٹ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو فارم تو ہم پہلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور انٹیسٹائنل فارم کو بتاتے ہیں جو کہ آنتیر فارم ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر ہی آپ کے پپس کو انفیکٹیڈ کرے گا دوستو اس میں آپ کے پپس کو آپ کا جو لکچن دیکھنے کو ملے گا سیمٹم دیکھنے کو ملے گا تیز پکھار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے پپس کو جو ہے وامٹنگ سر ہو جائے گی آپ کا پپ وامٹ کرے گا اور وہ کھانا چھوڑ دے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پپس کو بلڈی ڈائریا جیسا ہم کھونی دست کہتے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کی اس کا مین لکشن بھی ہے اور اسی کی طرح آپ کے پپس کی جو ہے کمجوری کے قارن جو ہے موت ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا انٹسٹنٹ ٹائنل فارم تھی انٹرک فارم اسے ہم کہتے ہیں اور جب ہم دوسری طرف کی بات کرتے ہیں دوسرے سمٹم کی بات کریں گے جو کارڈک فارم ہے اس پہ آپ پتا جیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہار سے ڈیڈیڈٹ ہے کارڈک سائیکل سے ڈیڈیڈٹ ہے تو اس میں جو ہے مارک آڈیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پپس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے تو دوستو اب سیدھے سیدھے بات کری جائے گی ڈیگنوزز کی ڈیگنوزز آپ کیسے کریں گی تو سب سے پہلے ہمارا ڈیگنوز سمٹمز کے ہدھار پر ہی ہوتا ہے لکشنوں کے ہدھار پر ہی ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں جو ڈوک کے نل ہوتی ہیں جن لوگوں کے پاس انڈوک فانس انڈوک کینلز بہت ساری ڈوکس جو پرچیز کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو ان کو جو ہے پوشٹ مارٹم یہاں ضروری ہو جاتا ہے پوشٹ مارٹم فائنڈنگ میں یہ دیکھیں گے کہ جو آنتیں ہیں ان میں خون جما ہوا ہے تو اس سے وہ پارووائرس کو پتا کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے پوشٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے جن کے پاس اپنے پرسنل پپیز ہیں ایک ایک ہیں وہ لوگ پوشٹ مارٹم کی طرف نہ جائیں تو اچھا ہوگا کیونکہ آپ اپنے پپیز سے پیار کرتے ہیں اور ان کی چیرفار کرنا آپ کو یہ سوبھا نہیں دیگا اس کے بعد بات کی جائے گی جو ہیموگلوٹینیشن جو ٹیسٹ رہتا ہے وہ بھی اس میں کامیاب ہوتا ہے ایلیزا ٹیسٹ ہو رہتا ہے وہ بھی اس میں کامیاب ہے ڈائیگنوز کرنے کے لئے پارو انویکشن کو اب بات آتی ہے آخری سٹیج میں جب ٹریٹمنٹ ہم کیسے طریقے سے کریں گے تو اس میں ہم ٹریٹمنٹ میں سلفرڈیرمائیڈ کا استعمال کر دیتے ہیں میٹرنڈازول کا استعمال ہم کرتے ہیں یہ چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے دوران جب آپ کے وومیٹنگ ہے تو ہم وومیٹنگ میں انٹی ایمیٹک جو ڈرگز ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں اس میں انجیکشن پر سیٹ کا ہمیں استعمال اکثر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہر جو ہی پیٹس ہیں ان کے لئے ڈی وومنگ جروری ہے آپ وہ ڈی وومنگ پہلے ہی کرنی ہے ویکشینیشن سے پہلے اور ایک آپ ٹریٹمنٹ کے میں کیا کریں گے کہ آپ کا ویکشینیشن سیڈیول اگر اچھا ہوگا تو پار وہ بلکل بھی آپ کے پپس کو ٹیچ نہیں کر پائے گا تو ویکشینیشن سیڈیول کو مینٹین کریں اس کے بعد آپ کے پپس میں ڈی ہائیڈریشن ہے کیونکہ پانی کی کمی ہے وہ کھا نہیں رہا ہے پی نہیں رہا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہم آئی وی ڈی این ایس فائی پرسنٹ کا استعمال کریں گے چاہتا ہی ڈی ہائیڈریشن کو ختم کیا جا سکے ویکشینیشن سیڈیول کی میں بات کرتا ہوں تو جو 3 months کے نیچے ہیں less than 3 months ہے ان کے لئے آپ کو first dose تیار کرنی ہے اور ان کو جلدی سے دینی ہے اس کے بعد جو ان کا second dose رہے گا after جو first dose ہے اس کے 2 months کے بعد آپ یار 12 and half months کے بعد اس کو دے سکتے ہیں اور after 1 year پھر آپ کو اس ویکشینیشن کو ریپیٹ کرنا ہے باقی جو مور دین 3 months ہے 3 سال سے اوپا رہ گئے ہیں ان کے لئے آپ کو جو ہے یہ پہلی dose میڈیٹرین رہتی ہے تو آپ کو اس کو سیدھے ہی جو دیچ کا جو مدیست ٹائم رہتا ہے اس ٹائم ہی ایک ویکشینیشن دوس دینا ہے تو ویکشینیشن کا ہمیشہ ہی شیدیول رکھیں اس کو تیار رکھیں تاکہ کوئی بھی وائرل انفیکشن ہماری پپس میں نہ فیلے نہ ہی ہمارے انیمالز پہ فیلے تو اسی کی طرح آج ہمارا جو فوکس تھا وہ پاروو وائرس میں تھا اگر آپ پارو وائرس اور کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کچھ کمی اگر اس ڈیزیز میں انہذر آرہی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ میں اگر کوئی دکت آرہی ہے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیوا سکتے ہیں سکتے ہیں